دوستوں آج ہم بات کریں گے مونگ پھلی کے بارے میں مونگ پھلی کھانا کیسا ہے؟ اس کے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصانات ہیں؟ مونگ پھلی کھانا کب زہر بن جاتا ہے؟ اور مونگ پھلی کھانے کے بعد ایک غلطی آپ کی جان بھی لے سکتی ہے؟ یہ سب آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے دوستوں سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی مونگ پھلی کا بازاروں میں ملنا عام ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اسے شوق سکھانا پسند کرتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو ان شوقین حضرات کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنی سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام ایسے نئے اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں دوستوں ہندوستان پاکستان بانگلہ دیش کے ساتھ ساتھ ایشیا میں سردیوں کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے سردیوں کے موسم میں جہاں عام طور پر لوگ گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہیں پر ڈرائی فروٹ یعنی میوے کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے تاکہ سردی کی شدت سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے دوستوں انہی میوہ جات میں ایک میوہ جسے ہم منگپلی کے نام سے جانتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دوستوں یاد رہے کہ سردیوں کے موسم میں منگپلی سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا میوہ ہے اور اسے ہر قسم کے لوگ پسند کرتے ہیں منگپلی زائقے کے لحاظ سے بہت زیادہ منفرد ہے منگپلی کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دوستوں دوسرا میوہ منگپلی کے مقابلے بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اس لئے منگپلی کو زیادہ تر لوگ آسانی سے خرید سکتے ہیں سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی عام طور پر شام کے بعد گھروں میں منگپلی کھانے کا یا پھر یاروں دوستوں کی محفلوں میں منگپلی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو سردی کے موسم میں کھانے سے ایک الگ ہی مزہ آتا ہے دوستوں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ منگپلی کے بے شمار فائدے ہیں لیکن اگر اس کے استعمال میں بے احتیاطی کی جائے اور منگپلی کھاتے وقت دھیان نہ دیا جائے تو یہ نقصام دے بھی ثابت ہو سکتی ہے منگپلی ایک پھلیدار پودا ہے لیکن یہ پھلی پودے کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر ہوتی ہے منگپلی کو میواجات ہی میں شمار کیا جاتا ہے منگپلی کو کھانے کے علاوہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے اور اس تیل کو ڈبل روٹی کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے منگپلی کو لوگ بھون کر یا پھر کچھا بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے اور بھی پکوان بنائی جاتی ہیں اسی طرح اسے مٹھائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے لڈو یا دوسری مٹھائیوں میں اس کے علاوہ کھیر وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اور بھی کئی فائدے ہیں لیکن یاد رہے کہ منگپلی کو زیادہ پکایا نہ جائے کیونکہ ایسا کرنے سے منگپلی میں موجود انرجی زائع ہو جاتی ہے منگپلی تقریباً تمام میواجات میں سے سب سے سستا میوہ ہے جسے زیادہ تر لوگ آسانی سے خرید سکتے ہیں منگپلی سردیوں میں ایک اہم چیز ہے جو کھانے میں مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ فائدوں سے بھی بھرپور میوہ ہے منگپلی ویٹیمن اے ویٹیمن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے اور یاد رہے کہ ویٹیمن اے کینسر جیسی خطرناک بیماری کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے جبکہ ویٹیمن ڈی جسم کی ہڈیوں اور داتوں کو مضبوط کرتا ہے ہمارے جوڑوں کو بھی مضبوطی دیتا ہے منگپلی انٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات کی حامل ہے اور اس میں فولات بھی پایا جاتا ہے جو نئے خون کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے منگپلی پروٹین اور منرلز فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے منگپلی بلڈ پریشر کولیسٹرول اور اس کے علاوہ جسمانی سوجن کو بھی کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے مہرین کا کہنا ہے کہ منگپلی اکھروٹ کا چھوٹا بھائی ہے جو لوگ اکھروٹ نہیں کھری سکتے تو وہ لوگ منگپلی کھانے سے اکھروٹ والے فائدے اٹھا سکتے ہیں طبی لحاظ سے منگپلی میں بہت سے فائدے اور خصوصیات پائی جاتی ہے جس میں سے کچھ یہ ہیں اس میں پروٹین ٹیلشیم ویٹیمن اے ویٹیمن بی ویٹیمن بی سکس اور فاسفورس شامل ہوتا ہے منگپلی کمزور افراد کے لیے بہت فائدے مند ہے منگپلی کے استعمال سے انسولین کی سطح برابر رہتی ہے منگپلی میں موجود فولاد خون کے نئے سلس بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کینسر جیسی بیماری سے لڑنے میں منگپلی ہماری مدد کرتی ہے کچھی منگپلی کھانے کے بجائے ہمیشہ بھونی ہوئی منگپلی کھانی چاہیے مٹی بر منگپلی کھانا کافی ہوتا ہے منگپلی میں موجود ویٹیمنز آپ کی ہڈیوں اور داتوں کو مضبوط کرتے ہیں اس میں ویٹیمن ڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں منگپلی میدے اور پھیپڑوں کے لیے انتہائی فائدے مند ہے دونوں چیزوں کے لیے طاقت کا ذریعہ ہے منگپلی میں ایسے انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کھانے کے لحاظ سے سیو چکندر اور گاجر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو آپ اس کا استعمال ضرور کریں لیکن دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ حاملہ عورتیں یعنی پریگنٹ عورتیں منگپلی کا استعمال کم کریں کیونکہ یہ الرجی کر سکتی ہے اور خاص طور پر جن لوگوں کو خارش جیسے بیماری ہو تو اس کا استعمال نہ کریں دوستوں یاد رکھیں کہ منگپلی ایک فائدے مند گزہ ضرور ہے اور مناسب قیمت پر بہ آسانی مل بھی جاتی ہے لیکن اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں عام طور پر منگپلی کھانے والوں کو اس کے فائدے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ منگپلی کس صورت میں ان کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کن صورتوں میں منگپلی آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور کن صورتوں میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں خارش اور خجلی ہونے کی صورت میں منگپلی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے خارش کے مرض میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے یعنی خارش کا مرض اور زیادہ بڑھ سکتا ہے حاملہ یعنی پریگننٹ عورتوں کو بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اگر انہیں یہ بہت زیادہ پسند ہے اور ان کا دل کھانے کو کرتا ہے تو وہ اس بارے میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور رائے لے لیں اسی طرح دوستوں خانسی کے صورت میں بھی اسے استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس میں تیل بھرپور مقدار میں ہوتا ہے جو کہ خانسی میں اضافہ کرتا ہے کان اور میدے کے مریض اس کا استعمال زیادہ نہ کریں اس کے علاوہ ایسے لوگ جنہیں سانس کی بیماری ہے یا سانس کی پرابلم ہے یا ایسے لوگ جو دمہ کا شکار ہیں تو انہیں بھی مونگ پھلی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ انہیں فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتی ہے اسی طرح جن لوگوں کو پھیپڑوں کی بیماری ہے یا جن لوگوں کے پھیپڑوں میں تیزابیت ہے ان لوگوں کو بھی مونگ پھلی سے دور رہنا چاہیے دوستو آپ کو ایک ریسرچ کے بارے میں بتاتے چلیں ایک ریسرچ میں بہت سارے لوگوں کو شامل کیا گیا اور جن لوگوں نے سب سے زیادہ مونگ پھلی کھائی تھی ان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم تھا دوستو مونگ پھلی بچے بوڑے بڑے بزرگوں اور نوجوانوں سبھی کے لیے فائدے مند ہے اگرچہ یہ سستی ہوتی ہے لیکن مردوں کے لیے انتہائی فائدے مند ہے یہ مردانہ صحت کے لیے جادوی اثر رکھتی ہے لیکن دوستو اگر آپ بہت زیادہ مونگ پھلی کھاتے ہیں تو اس سے اسکین الرجی ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہاتھ پیر میں کھجلی مو پر سوجن یا جلد پر ریشس بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ مونگ پھلی کھانے سے حازمہ خراب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے قبض گیس ایسی ڈیٹی یعنی تیزابیت اور سینے میں جلن جیسی پیٹ کے کئی پریشانیاں ہو سکتی ہیں بہت زیادہ مونگ پھلی کھانے سے جس میں الفا ٹاکسن کی ماطرہ بڑھ جاتی ہے یہ ایک نقصان دے پردارت ہے جو لیور کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے روزانہ بیالیس گرام یعنی تقریباً سولہ مونگ پھلی کھانے کی صلاح دی جاتی ہے کچھ لوگ یہ بھی رائے دیتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مٹھی مونگ پھلی کا استعمال صرف کرنا چاہیے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی السلام علیکم اللہ حافظ